اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خورشی ناظرین آئیے ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر آج آج سولہ مائی کو پربھنی کے زلادی کاری دیپک ممڑی کر صاحب نے آنے والے ایک جون تک کے لیے کچھ گائیڈ لائن کے ساتھ نئے آدیج جاری کیا ہے جس میں پورے زلیم کی کرانہ دکان بھاجی ترکاری اور فروٹ والوں کو صبح سات بجے سے صبح گیارہ بجے تک کی چھوٹ رہے گی اس کے علاوہ باخی کا تمام مارکٹ بند رہے گا اگلے آدیج تک ایسا آج کے آدیج میں بتایا گیا ہے تو ناظرین کل سترہ مائی سے پورے زلیم کا کونسی اتی اوشک سیواؤں کو چھوٹ رہے گی اور کونسی دکانیں چالو رہے سکتی ہیں اور کونسی اتی اوشک سیوائیں چالو رہیں گی اس کے بارے میں تفصیلی معلومات کچھ اس طرح سے ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ کل سترہ مائی کو بھی پورے پربھنی زلی کے گورمنٹ اور پراویٹ بینک جس کے بی سی اور سی ایس پی کے کام چالو رہیں گے اور عام ناغریکوں کے لیے بھی اتی اوشک کام چالو رہیں گے بینک اپنے وقت کے حساب سے یہ کام کر سکتا ہے ایسا بھی بتایا گیا ہے اسی کے ساتھ پورے پربھنی زلی میں کھیتی کسانی سے جڑے ہوئے تمام دکانیں جس میں بیچ کھات اور دوائیوں کی دکانیں آتی ہیں اسی کے ساتھ زلی کے تمام ہی کرشی اتپن بازار سمیتی اڑت کی دکانوں کا مارکٹ ان کو پیر سے لے کر جمعہ تک صبح سات بجے سے لے کر دو پہر دو بجے تک چالو رکھنے کی پرمیشن دی گئی ہے اسی کے ساتھ کرونا مہاماری سے جڑی ہوئی اور وہ تمام اتی اوشک سیوائیں جو جیون اوشک وستووں کی دکانیں ہیں ان میں سے کن کن کو چالو رکھنے کی اجازت کل سترہ مہی سے رہے گی اس کے بارے میں مزید معلومات کو اس طرح سے ہے کہ زلی کے تمام ہی شاسکی اور نیم شاسکی کرمچاری ادھیکاری ان کی گاڑیاں ان کو پوری طرح سے چھوٹ رہے گی جو اتی اوشک سیواؤں میں آتی ہے اسی کے ساتھ زلی کے تمام ہی الیکٹرانیک میڈیا پرنٹ میڈیا کے سمپادک پترکار پرتینی دی ان کے کاریالیں ان کی گاڑیوں کو چھوٹ رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی پیٹرول پم اور گھرے لوگ گیس کی ایجنسیاں ان کو اور ان کے کرمچاریوں کو ان کے آفیسس کو پوری طرح سے چھوٹ رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی کورونا ویکسینیشن سینٹر سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو چھوٹ رہے گی جس میں آٹی پی سی آر ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ اور اسی کے ساتھ تمام عدی کاری کرمچاری اور ڈاکٹرز نرس ان کو چھوٹ رہے گی اس دوران تو اسی کے ساتھ راشن کی دکانوں کو پوری طرح سے چھوٹ دی گئی ہے اور یہ آدیش میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو راشن دکاندار ہوم ڈیلیوری کا آپشن بھی اپنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ پورے شہر میں اور زلے میں جو پانی کی سیوائے دیتے ہیں وارٹر فلٹر جار کی سیوائے دیتے ہیں ان تمام کو اس میں چھوٹ رہے گی اور اسی کے ساتھ جو ای کامرس آن لائن سرویسز ہے جس میں فلیپ کارڈ وغیرہ آتا ہے ان تمام کو بھی پورے اس لاؤڈاؤن کے دوران چھوٹ رہے گی اسی کے ساتھ جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں ورکرس ان تمام ورکرس کو بھی چھوٹ دی گئی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ یہ جو کڑے نربند لگائے گئے ہیں اور آج سولہ مئی کو ایک آدیش کے دورہ کڑے نربند لگائے گئے ہیں اور جن اتی اوشک سیواؤں کو چھوٹ دی گئی ہے اور بخیہ مارکٹ کو بند رکھا گیا ہے اس تمام آدیش کی عمل بجانی کرنے کے لیے پربنی زلے کے مکھے کارکاری عدیقاری پربنی زلہ پولیس عدیقشک انہی کے ساتھ میں پربنی زلہ کرشی عدیقشک پربنی مہانگر پالکہ کے آیوکت مکھے عدیقاری نگر پریشد نگر پنچائیت ان تمام پر اس آدیش پر عمل کرانے کی ذمہ داری رہے گی تو ناظرین یہ آج سولہ ماہ کی دوپہر میں زلہ عدیقاری دیپک مہڑکر صاحب نے نکالے ہوئے آدیش کے بارے میں تفصیلی معلومات تھی جس میں کل سترہ ماہ سے پورے پربنی زلے کا مارکٹ بند رہے گا صرف کرانہ دکان بھاجی ترکاری اور فروٹ کرانہ دکان کو پوری طرح سے سوشل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے چالو رکھنے کے آدیش دیے گئے ہیں تو وہیں پر بھاجی ترکاری اور فروٹ والوں کو پورے شہر میں اور زلے کے تمام ہی تعلقوں میں اور ہر جگہ گھوم پھر کر بیچنے کی اجازت دی گئی ہے بھاجی مارکٹ کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس میں یہ ایک خاص اہم بات ہے کہ بھاجی مارکٹ کھولی نہیں رہے گی بھاجی ترکاری اور فروٹ والے گھوم پھر کر اس کو اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور اپنی سیوائیں دے سکتے ہیں اور مزید جو دوسرے معلومات ہیں اور دوسری جو نیوز ہیں نیوز ہے اس کو ہم آج رات کی نیوز میں تفصیلی معلومات اس کی دیں گے یہ آج کی اور آج سولہ مئی کی سب سے بڑی اور بریکنگ نیوز تھی جو آنے والے ایک جن تک لگایا گیا ہے جو لاکڈاؤن پورے زلے میں اس کو لے کر تفصیلی معلومات تھی اور جو کڑے نربند ہے وہ اگلے آدیش تک کے لیے لگائے گئے ہیں ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربانی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم خورش